شیرنگر کے چھتہ بل علاقے میں ایک نوجوان نے جھیلم ندی میں کود کر خودکوشی کر لی نوجوان کی شناکت اقبال لون کے طور پر ہوئی ہے جو بادی فورا کی سنبل علاقے کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے خبروں کے مطابق اقبال اپنے والد کے ساتھ علاقے کے لیے شیرنگر آیا ہوا تھا واقعی کی اطلاع ملتے ہی ایس جی آر ایف اور فلٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہل کار موقع پر پہنچے اس سمیں لاش کی تلاش لگتار جا رہی ہے آپ کو بتا دیکھی جھیلم ندی میں کود کر یوک نے خودکوشی کی ہے اور اس کے بعد سے ہی معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے وہیں آپ کو بتا دیکھی لاش کی بھی تلاش کی جا رہی ہے ساتھی موقع پر ایس جی آر ایف کی ٹیم اور فلٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے اور ایسے میں لگتار لاش کو ڈھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیکھی یہ واقعہ جھیلم ندی میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک شخص نے ندی میں کود کر خودکوشی کر لی اور اس کے بعد سے ہی پولیس کو اطلاع ملتے ہی یہ اپریشن چلائے گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیکھی لاش کو ڈھوڑنے کی کوشش لگتار کی جا رہی ہے اور ایسے میں ایس جی آر ایف کی ٹیم بھی موقع پر موجود ہے اسی کے ساتھ فلٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہل کار بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور لاش کی تلاش کی جا رہی ہے ایسے میں لگتار ایس جی آر ایف کی ٹیم بھی موقع پر موجود ہے اور اسی کے ساتھ فلٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھی موقع پر موجود ہے اور یہ خبروں کے مطابق اقبال اپنے والد کے ساتھ علاست کے لیے شرین اگر آیا ہوا تھا واقعی کی اطلاع ملتے ہی ایس جی آر ایف اور فلٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہل کار موقع پر پہنچ گئے ہیں اور اس سے میں لاش کی تلاش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیکھی یہ حادثہ چھے لب ندیم میں پیش آیا ہے چھے لب ندیم نے کود کر ایوک نے خود خوشی کی ہے اور اس کے بعد سے ہی موقع پر پولیس پہنچی اور آگے کی جو جانچ ہے وہ بھی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیکھی باندی پورا کے سن پر علاقے کا رہنے والا ایوک بتایا جا رہا ہے اور وہیں نوجوان کی شناخت اقبال لون کے طور پر کی گئی ہے جو کی باندی پورا کے سن پر علاقے کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے خبروں کے مطابق اقبال اپنے والد کے ساتھ علاج کے لیے شرین اگر آیا ہوا تھا واقعی کی اطلاع ملتے ہی ایس ڈی ایر ایف اور فلٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہل کار موقع پر پہنچ گئے ہیں فلحال لاش کی تلاش لگتار جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جھیلم ندی میں یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں ایوک نے کود کر خودکشی کی ہے اور اس کے بعد سے ہی پولیس بھی معاملے کی اجازت میں جھوٹی ہوئی ہے جہاں ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس